موسیقی اسلام علیکم ویرز اسلام علیکم ویرز براؤنی 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 300 گرام مطلب 1 تی سپون کوکو پاؤٹر جائے گا دائی سے تین چمج اور یہ رنشن کے لیے ہے اور یہ کوفی کو میں نے پانی کے اندر گرم پانی کے اندر مکس کر کے رکھا ہوئے اس کو ایڈ کروں گے اور یہ آپ نے براؤن شگر لینی ہے پیور کین شگر اور یہ ہم نے رہی ہے کاسٹر شگر یہ ایک کپ ہوگا اور یہ کاسٹر شگر ہماری یہ ہاف کپ ہے ٹھیک ہے یہ ساری تین سو گرام کے قریب کر لیجی اور یہ چھ انڈے جائیں گے اور یہ ہمارا بٹر اور میں نے اس میں تھوڑا دیسی گھی ایڈ کیا یہ تین سو گرام ہوگا اس میں ہم سوڈا ڈالیں گے آدھا چمچ ڈالیں گے آدھی ٹی سپون ڈالیں گے اور ٹو ٹی سپون ہی ہم نے اس میں ڈالنے یہ بیکنگ سوڈا میٹنگ بیکنگ پاورڈر یہ نمک جائے گا اس میں تو یہ ریسیپی ہے ہماری براؤنی کی اور ہم اب بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ذ aí ڈالیں گا ڈالیں گهاہ ڈاک ڈاک ڈیسی ڈیسی ملٹ کیا تھا چوکلیٹ میں ڈال رہے ہیں گرم گرم بٹر ہم نے اس میں گرد ڈال ہے تاکہ چوکلیٹ اچھی سے ملٹ ہو جائے چوکلیٹ کو اسی طرح ہی سے گھوماتے جانا ہے بہت اچھی طریقے سے بٹر میں مکس ہو جائے یہ ہم پری ہیٹ کریں گے اس کوبن کو میکشن پہ کیا ہم نے اور یہ بہن ایٹی پہ چوکلیٹ سیٹ کر دیا اور دونوں راڈ ہم نے اس کے اور کر دی ہیں اور یہ ٹین منٹ کے لیے انکریٹ کے لیے لگا دی ہیں اچھا یہ دیکھیں ہماری چوکلیٹ بٹر میں مکس ہو گئی خوب اچھے سے چوکلیٹ میں مکس کریں گے ساتھ ہی جو ہم نے کاسٹر شگر رکھی دی وائٹ چوکلیٹ میں مکس کریں گے چوکلیٹ میں مکس کریں گے چیزے تک نیمیس کلیٹ میں مکس کریں گے چیزے تکاہیں گے پھیکنے اچھا یہ چاہے دیکھیں گے تو این لیے لکھا ہے وایٹ سکتے ہیں گے اس کا کسٹر شگر بھی ہمیں گے سالٹ ایٹ کروں گی سوڈا جو میں نے رکھا ہوا تھا وہ میں نے ڈال دیا دیکھیں جب ہم نے نمک ڈالنے کے بعد اور اس میں چینی کو مکس کرنے کے بعد ابھی ہمارا یہ گرم ہے اس میں ون ٹیبل سپون بنیل ایک سٹک دالنے کے بعد ساتھ ہی میں نے جو ایک چمچ کافی کا نیم گرم پانی میں مکس کیا تھا وہ میں شامل کروں یہ ہمارا اس میں پوفی موڈر ایٹ کر لیوں نیم گرم پانی پوفی مکس اس سے بہت اچھا فلیور آئے گا بہت اچھا چین مکس کریں گے موڈر ایٹھ بدیم موڈر ایٹھا ڈالو اس میں میں ایک کپ چھنا کیا جو بلکل موڈر ایٹھا مشکل مہدہ 300 گرام دو کپ سے اوپر 4 چمچ اور ڈالیں گے اس میں پلار کریں اس میں ہم ایسی اس کو شامل کرتے جائیں گے اس کو ہلاتے جائیں گے ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس میں کوکا پورڈر بھی ایڈ کر دیا اور تھوڑا سا ہم نے اس میں بیکنگ پاورڈر ڈال دیا اب ہم نے اس کو سموٹھلی بنانا ہے دیکھیں ہم آپ دوسرا کا پیٹ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ پھینڈ بیٹر کے مدد سے بھی اس کو مکس کر سکتے ہیں اس میں ساری ڈرائن ڈال دی ہیں میں نے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ بلکل دیکھیں ککنا کریمی چوکلیٹی امیزہ تیار ہے اب ہم اس کو برتن میں ڈالیں گے ہمارا آبن پری ہٹ ہو گیا دیکھ کریں گے اور یہ دو برتن میں میں آگا ہوں گے اور ان میں میں نے آئیل لگا کے اور اوپر سے اس کے اوپر مہدے کی ڈسٹنگ کر رہے ہیں اب اس کو سلوڑی سلوڑی اس میں ڈالیں یہ دو برتن ہوں نکال دیا اب اس کے اوپر ہم کلکی ہلکی سی گائنشنگ کریں گے اب اس کو بلے ڈال جائب اس کا لیچ اس پرار کریں ایک اس کے لیچ میں Glue یہ ہم 30 منٹ کے لئے اس کو رکھ رہے ہیں یہ دیکھیں بیئرز ہماری یہ چوکلٹ براؤنی کتنے پیاری تیار ہوگی ہے اس کو میں نے یہ نکال لیا یہ اوپر سے ایک کریکی ہے یہ دیکھیں کھرانچی سے پھرو رہی ہے اور اندر سے سوفٹ ہے اور یہ دوسری میں نے اسی میں رکھنے اس کو اس لئے اسی میں ہی سرب کروں گی ابھی میں چوکلٹ بناش اس کے اوپر تھوڑا سا بگاؤں گو نہیں کھانے میں بہت ہی مزے کی لگے گی شان کی چائے کے ساتھ بنائیں کھائیں اور بہت ہیلڈی ہے موسیقا 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 یعنی دیکھت جلسکا